بروری کی تمام پروڈکٹس میں سے کنگ فشر نے ویجے کو سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا کیونکہ باپ کے مرنے سے چند سال پہلے ہی ویجے نے خود اسے لانچ کیا تھا کیونکہ ویجے اس وقت خود بھی ینگسٹر تھا تب ہی اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر کنگ فشر کو مارکٹ میں ہٹ کروانا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے ینگسٹرز کو ٹارگٹ کرنا بینگلور انڈیا کا وہ پہلا شہر تھا جہاں سے پبز کا کلچر اسٹارٹ ہوا مختلف طریقوں سے کنگ فشر کو ینگسٹرز کے بیچ انٹروڈیوز کروایا جہاں پبز میں اچھا ماحول دیا جاتا خاص طور پر لڑکیوں کے لیے ہیلو ایفریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم ریاکشن دینے والے ہیں ویجے مالیہ کی اوپری ایک بہت بڑے انسان جو بینک کو فراد کر کے انڈیا سے فرار ہو کر آج ملیشیا میں ہے جی ہاں گائز میں ویجے مالیہ کی بات کر رہا ہوں جو کنگ فشر گروپ کے بہت ویڈیو بہت بہترین طریقے سے سمجھایا ہے کہ نائن تھاؤزن کروڑ کا جو سکیم ہوا تھا جو ویجے مالیہ ہمارے انڈیا سے پیسہ لے کر بھاگ گئے اس کے بارے میں انہوں نے بہت تفصیلی سے بتایا ہے ویڈیو بہت لمبی ہے انفرومیٹیو ہے تو انٹ تک ضرور بنے رہیے گا اور جو نئے ہیں میرے چینل کو ضرور سسکرائب کر دیجئے گا تو چلیے ویڈیو کے سٹارٹ کرتے ہیں بینہ وقت کو ضائع کیا ہوئے ہیں ایک ایسا انڈیا شخص جو کبھی king of good times کہلایا جاتا تھا اپنے وقت میں وہ مہاراجاؤں والی زندگی گزارتا تھا ایک ہی رات میں کرونوں روپے کی پارٹی کرتا اور جہاں دنیا بھر کے بلینئرز پرائیوٹ جیٹ رکھتے ہیں وہیں اس کے پاس اپنا پرائیوٹ بوئنگ 727 تھا لیکن آج اس کا نام انڈین ہسٹری میں کیے جانے والے سب سے بڑے فراڈ کیس سے جوڑا جاتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ویجے مالیا کی king fischer وہ نام تھا جس نے اسے ہر اس چیز کا مالک بنایا جسے ایک عام آدمی سپنے میں دیکھتا ہے لیکن آخر میں ایسا کیا ہوا جو یہی نام اسے پوری طرح سے لے دوبا زہم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین 1955 میں ویجے مالیا کا جنم ایک رئیس گھرانے میں ہوا اور بچپن سے ہی اس نے اپنی لائف میں صرف پیسہ ہی پیسہ دیکھا فادر وٹل مالیا کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی کیونکہ انڈیا کی زیادہ تر لکر انڈسٹری پر ان کا کنٹرول تھا وہ یونائٹڈ بروری کے ڈیریکٹر اور سب سے بڑے شیئر ہولڈر تھے اپنے بزنس نیچر کی وجہ سے ہے کہ اکثر اپنے خلاف نیوز چلنے سے پہلے ہی پیسے دے کر اسے رکوا دیتے تھے ویجے مالیا ان کا اکلوتا بیٹا تھا وہ بچپن سے ہی مہاراجاؤں والی زندگی گزارتا تھا پر اس کے شوق کچھ الگ ہی تھے وہ بچپن سے ہی گاڑیوں کا بہت شوقین تھا اور جس وقت انڈیا میں بچے لٹو اور کنچے کھیلتے تھے ویجے مالیا ریموٹ کنٹرول گاڑیوں سے کھیلتا تھا ویٹل مالیا نے اس کے موں سے کبھی چاندی کا چمچ نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ویجے جب بڑا ہوا تو اس کے شوق بھی ویسے ہی تھے وہ اب کھلونوں والی نہیں بلکہ اصلی گاڑیوں کا شوقین ہو گیا دھائی سو کے قریب ونٹیج کارز کی کلیکشن اور دو سو سے زیادہ گھوڑے اس نے صرف شوق میں پالے تھے اس کا یہ شوق ویٹل مالیا کو پسند نہیں تھا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ایسے شوق پالنے والا انسان ایک اچھا بزنس مین نہیں بن سکتا لیکن مہاراجہ کے شوق کا کوئی مول نہیں تھا ویجے مالیا نے 1982 میں انڈین گرانڈ پری کا آوارڈ جیتا اور ٹروفی اپنے نام کر کے نیشنل چیمپین بن گیا وہ اپنے اس شوق کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جاتا لیکن پھر ایک واقعہ ہوا جس سے اس کی لائف کا ٹریک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھدل گیا ویٹل مالیا کی اچانک ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی ویجے اس وقت 28 سال کا تھا اور اس صدمے نے اس کی زندگی بدل دی جس عمر میں وہ ازاد اور لا پرواہ رہنا چاہتا تھا تب اس کے کندھوں پر باپ کی بزنس ایمپائر سنبھالنے کی ذمہ داری آ گئی اس وقت کئی قریبی لوگوں کا ماننا تھا کہ ویجے کیونکہ مہاراجاؤں والی زندگی کا عادی ہے اس لیے وہ اتنی بڑی بزنس ایمپائر نہیں چلا پائے گا لیکن جیسا سوچا گیا ویجے نے بلکل اس کا اولٹ کیا یونائٹڈ بروری کی تمام پروڈکٹس میں سے کنگ فشر نے ویجے کو سب سے زیادہ اٹیک کیا کیونکہ باپ کے مرنے سے چند سال پہلے ہی ویجے نے خود اسے لانچ کیا تھا کیونکہ ویجے اس وقت خود بھی ینگسٹر تھا تب ہی اس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر کنگ فشر کو مارکٹ میں ہٹ کروانا ہے تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے ینگسٹرز کو ٹارگٹ کرنا بینگلور انڈیا کا وہ پہلا شہر تھا جہاں سے پبز کا کلچر اسٹارٹ ہوا اور یہیں چھپی تھی کنگ فشر کی کامیابی اس نے مختلف طریقوں سے کنگ فشر کو ینگسٹرز کے بیچ انٹروڈیوز کروایا جہاں پبز میں اچھا ماحول دیا جاتا خاص طور پر لڑکیوں کے لیے یہ ٹرینڈ کافی وائرل ہو رہا تھا ینگسٹرز رات چار بجے تک پبز میں ہی بیٹھے رہتے بینگلور جہاں پہلے صرف ایک پب تھا پانچ سالوں کے بعد وہاں چالیس نئے پبز کھل گئے اور اس کا ڈائریکٹ فائدہ کنگ فشر اپنے نام کر رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سالوں میں کنگ فشر نے برینڈ کی شکل اختیار کر لی لوگ اب بیئر نہیں بلکہ کنگ فشر کا نام لے کر ڈرنک مانگنے لگے اس وقت کئی انڈین پولیٹیشنز نے اس ویسٹرن کلچر کے خلاف آواز بھی اٹھائی لیکن وجے کو کسی کی پرواہ نہیں دی وہ صرف یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ اس نے یونائٹڈ بروری کی سکسس کو آسمان کی انچائیوں تک پہنچا دیا ہے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا یو بی انڈیا کا سب سے بڑا لکر منفیکچرر بن چکا تھا یہاں تک کہ ہر دو میں سے ایک بوٹل کنگ فشر کی سیل ہونے لگی وجے مالیا اس وقت بادشاہوں والی زندگی گزار رہا تھا انڈیا میں اس کا نام کافی انسپائرنگ تھا کیونکہ جس وقت انڈیا میں عام سی گاڑی خریدنا بھی لوگوں کا سپنا تھا اس وقت مالیا بی ایم ڈبلیو مرسڈیز اور پورشے جیسی گاڑیوں میں گھنگتا لوگ اس کو پرنس آف انڈیا مہاراجہ اور رچسٹ مین آف انڈیا جیسے ناموں سے جانتے تھے وجے مالیا کو لگ رہا تھا کہ آگے بھی سب کچھ ایسے ہی چلتا رہے گا لیکن یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی انڈیا میں شراب کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا خاص طور پر پب جیسے ویسٹرن کلچر کو اور اس سب کو لے کر انڈین سرکار کے ارادے کچھ الگ تھے ان ارادوں کا کرٹیکل وجے مالیا کے لیے برے سپنے سے کم نہیں تھا انڈیا کے کافی حصوں میں شراب پر پابندی لگا دی گئی کنگ فشر کی سیلز دیزی سے گرنے لگی اور بینڈ اسٹیٹس میں سرکار نے دھیر ساری بوٹلز کو پکڑ کر اس پہ روڈ رولر چلانا شروع کر دیے یہ وجے مالیا کا ہونے والا ڈائریکٹ لاؤز تھا پر یہ تو صرف ایک شروعات تھی اس کے بعد انڈین سرکار نے وجے مالیا کے خلاف گہرہ مزید تنگ کرتے ہوئے ایک نئی مسئبت کھڑی کر دی کیونکہ جن اسٹیٹس میں لکر بیچنے کی پرمیشن بھی تھی وہاں پر بھی اب ٹی وی اور نیوز پیپرز میں شراب کی ایڈوٹیزمنٹس پر بین لگا دیا گیا یہ فیصلہ این اس وقت کیا گیا جب مالیا اپنے بزنس کی گروت پر فوکس کر رہا تھا اس موڑ پر کنگ فشر کی ایڈوٹائزنگ کا ایسا طریقہ اپنایا گیا جسے سرو گیٹ ایڈوٹائزنگ کہتے ہیں یہ ایڈوٹائزنگ ٹیکنیک دنیا بھر میں خاص طور پر ان پروڈکٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے جن کی ایڈوٹائزنگ پہ بین لگا ہو اس میں کوئی بھی برینڈ اپنی پروڈکٹ کو دوسری پروڈکٹ کی آڑ میں مارکٹ کرتا ہے جن کی سیل پر کوئی رسٹرکشن نہیں ہوتی اب کنگ فشر انڈیا میں جانا مانا برینڈ تو تھا ہی اس لیے ویجے مالیا نے کنگ فشر منرل وارٹر اور سوڈا وارٹر لانچ کیے اور ان کی ایڈوٹائزنگ کرنے لگے بھلے ہی وہ ایڈ پانی کا تھا لیکن سب کو معلوم تھا کہ یہ کس چیز کی مارکٹنگ ہے 1996 میں جب ورل کپ انڈیا ہوسٹ کر رہا تھا تب بھی کنگ فشر نے ایک وائرل ایڈوٹائزنگ کا سہارا لیا اور اپنی ٹارگٹ آڈینس تک آواز پہنچائی وہ کنگ فشر کو ایک نیشنل برینڈ بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا ایک ایسا برینڈ جس کا نام ہر دوسرا آدمی جانتا تھا ویجے مالیا ہر ایج گروپ کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کا ہنر سیکھ چکا تھا اس نے ہر اس چھوٹے بڑے ایونٹ کو اسپانسر کرنا شروع کر دیا جہاں میڈیا کی پریزنس ہوتی تھی اور اس طریقے سے نہ چاہتے ہوئے بھی میڈیا پر کنگ فشر کا نام چل جاتا بعد میں کنگ فشر کیلنڈر بھی لانچ کیا گیا جس میں انڈین موڈلز کے فوٹو شوٹ کا کمپٹیشن کروایا جاتا اس کیلنڈر کے ذریعے بولی ووڈ کے کئی بڑے ناموں کا جنم ہوا جس میں دپیکا پڑکون جنہوں نے 2006 میں کیلنڈر گرل کا ٹائٹل جیتا اور 2008 میں ان کی پہلی مووی ریلیز ہوئی اسی طرح کترینا کیف اور نرگس فقری جیسے نام بھی اسی کیلنڈر کی وجہ سے اٹھے کنگ فشر کیلنڈر کے لیے موڈلز ویجے مالیا خود ہی چنتا تھا اور یہ کیلنڈر 2003 سے شروع ہو کر اگلے 19 سالوں تک چلتا رہا مالیا نے انڈیا میں پینے کا کلچر اس حد تک ایڈورٹائز کیا جس کا اندازہ لگانا بھی کافی مشکل ہے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کے پاس نہ ہو دولت شہرت اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا برینڈ جو سونے کے انڈے دینے والی مرگی سے کم نہیں تھا ایک پاور کی کمی تھی وہ بھی اس نے پولٹکس جوائن کر کے پوری کر لی اس کو صرف ایک چیز بہت خراب لگتی تھی اور وہ تھا اس کو دیا گیا ایک ایسا نام جو اس کے پروفیشن سے جڑا تھا جی ہاں شراب کا بیتاج بادشاہ یا پھر لکر بہرن اندر ہی اندر مالیا کو یہ چیز کھا رہی تھی کہ انڈیا میں اسے اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا بے شک سب اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ یہ سب پیسے کا کمال ہے وجہ مالیا کو ایک ایسا نام کمانا تھا جو اسے سماج میں عزت دے سکے اسی لیے اس کے دل میں ایک خطرناک پلان بن رہا تھا ایک ایسا پلان جو وجہ مالیا کا کنگ آف گوڈ ٹائمز کا ٹائٹل چھیننے والا تھا 2004 میں وجہ مالیا نے 12 ائر بس اے 320 خریدے جن کی ویلیو 240 ملین ڈالرز تھی اور کنگ فشر کے نام سے ہی ایک لکشری ائر لائن لانچ کرنے کی اناؤنسمنٹ کر ڈالی وہ عام آدمی کا فلائنگ ایکسپیرینس اپگریڈ کرنا چاہتا تھا ائر لائن کے کمرشل میں بتایا گیا کہ وہ فلائٹ اٹینڈنٹس نہیں بلکہ موڈلز ہائر کرتے ہیں ائر لائن کی دھماکے دار لانچ کے لیے ایک بہت بڑا ایونٹ رکھا گیا جس میں ملک بھر سے ہائر پروفائل گیسٹس کو بلائیا گیا اپنے بیٹے کی 18 برث دے پر کنگ فشر ائر لائنس کو لانچ کیا گیا یہ بلکل الگ طرح کی ائر لائن تھی اس لانچ ایونٹ کی وجہ سے کنگ فشر کا نام دنیا بھر میں چھا گیا اور وہ ایک لائف سٹائل برینڈ کے طور پر اُبھرنے لگا ائر لائن کی فلائٹ اٹینڈنٹس سے لے کر کھانے کا مینیو تک وجہ مالیہ خود سیلیکٹ کرتا تھا اور ان موڈلز کا یونی فارم فیمس فیشن ڈیزائنر منو ویراج خوصلہ سے ڈیزائن کروایا گیا اس ائر لائن میں نہ ایک کلاس تھی نہ ایکنومی کلاس پر اس کو لگجری ائر لائن کہا جاتا کیونکہ وجہ کا کہنا تھا کہ اس میں ان کی اپنی لگجری کلاس ہے کنگ فشر کلاس اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا فلائٹ میں ایسی لگجری سرویسز دی گئیں جو اس بجٹ کی ٹکٹ میں دوسری ائر لائنس نہیں دے سکتی تھی دیکھتے ہی دیکھتے کنگ فشر نے بھارت میں ائر لائن انڈسٹری کو بدل کر رکھ دیا اب آہستہ آہستہ وجہ مالیہ کی وہ لکر بیرن والی ایمج بدلنے لگی کیونکہ اس کے پاس شراب بیچنے کے علاوہ ایک ائر لائن بھی تھی وجہ مالیہ کینگ فشر ائر لائن پر پیسہ پانی کی طرح بہا رہا تھا ایک دن ائر بس کی فیکٹری ٹور پہ اس کو سیلز ٹیم نے گھیر لیا اور ایسی ایسی چیزیں دکھائیں کہ اسی دن مالیہ نے ان سے ایک ارب ڈالرز کے نئے جہاز خرید لیے ماملہ اب بجٹ ائر لائن سے ہٹ کر پریمیم کلاس کی طرف جانے لگا جو کہ اصل میں مارکٹ کی ڈیمانڈ نہیں تھی کیونکہ زیادہ تر ٹریولرز کم بجٹ میں ٹریول کرنا چاہتے تھے پہلے جہاں کوئی کلاس نہیں تھی اب ایک کلاس لانچ کی گئی جس میں بیسٹ چیزیں سرور ہونے لگیں لیکجری سیٹنگ پریمیم سرویس اور کھانا ایسا جو شاید میجورٹی انڈینز نے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا جیسا کہ لابسلرز جن کا نام بھی اکثر پیسنجرز پہلی بار سن رہے تھے نئی کلاسز لانچ کرنے اور ایکسٹرا ائر بس خریدنے کی وجہ سے ائر لائن کی آپریشنل کاسٹ کافی بڑھ گئی زیادہ گراؤنڈ سٹاف اور ایکسٹرا فلائٹ اٹنڈنس ہائر کی گئی جبکہ لگجری کلاس کی ڈیمانڈ نہ ہونے کی وجہ سے سیلز پر کوئی خاطر خواہ فرق نہ پڑا اس کی وجہ سے پہلے 18 مہینوں میں کینگ فشر ائر لائن کو 347 کروڑز کا نقصان ہوا وجہ کے لیے یہ معمولی رقم تھی اور اس کنڈیشن میں بھی وہ ائر لائن پر مزید پیسہ لگاتا گیا کینگ فشر ائر لائن پہلے صرف ڈومیسٹک فلائٹ چلاتی تھی اور وجہ مالیا کو انٹرنیشنل فلائٹ لانچ کرنے کی بہت جلدی تھی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کوئی بھی ائر لائن انٹرنیشنل فلائٹ تب تک لانچ نہیں کر سکتی جب تک ڈومیسٹک فلائٹ میں اس کو پانچ سال کا ایکسپیرینس نہ ہو جائے لہٰذا اس نے جلدی کے چکر میں ائر ڈیکن نام کی ایک دوسری ائر لائن خرید لی ایک تو یہ سودا مارکٹ پرائس سے کافی زیادہ پیسوں پر ہوا اور اوپر سے یہ لون کا پیسہ تھا جو وجہ مالیا نے انڈیا کے بینک سے لیا تھا اس کا پلان سمپل تھا کہ لون کا پیسہ لو ائر لائن میں لگاؤ اور ریٹرن پانے پر لون چکا دو کہنے کو تو بہت سمپل بات ہے لیکن اصل میں یہ ایک ایسا جال تھا جس میں سب سے بڑی کنڈیشن ریٹرن ملنے کی تھی بہرحال کنگ فشر اب ایک انٹرنیشنل ائر لائن بن چکی تھی اور پیسنجرز بھی کافی خوش تھے لیکن اندر ہی اندر ائر لائن کرزوں تلے دبتے چلی گئی جس وقت یہ سارے معاملات چل رہے تھے اسی وقت وجہ مالیا فارمولا ون کی ٹیم خرید رہے تھے اس کے علاوہ انہوں نے کرکٹ کی ٹیمز خریدی جو کہ ان کا اپنا شوق تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی ائر لائن پر کرزے کا پیسہ لگا ہوا ہے اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس سے صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی ائر لائنز مشکل میں پڑ گئیں 2008 میں امریکن مارکٹ میں ریسیشن آ گیا سٹاک مارکٹس کریش ہو گئیں فیول پرائسز بڑھ گئیں اور لوگوں کی پرچیزنگ پاور کم ہو گئیں جب بھی ریسیشن آتا ہے تو لوگ اپنے خرچوں کو لگام لگا لیتے ہیں جس میں فالدو کا ٹریول سب سے پہلے مارا جاتا ہے اب کیونکہ یو ایس ڈالرز ایک انٹرنیشنل کرنسی ہے اسی وجہ سے اس کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا فیول پرائسز میں تین گناہ اضافہ ہو گیا کمپنیز نے اپنے ٹریپس کینسل کیے جبکہ ٹوریسٹ نے کم اس سٹیویشن میں صرف وہی ائرلائنز سروائف کر سکتی ہیں جو خواہ مخواہ کے فضول خرچے نہیں کرتی پر کنگ فشر ائرلائنز تو فیمس ہی اپنے ایکسٹرا ویگنٹ خرچوں کی وجہ سے تھی انہوں نے ریسیشن میں بھی اپنے خرچے کم نہیں کیے ان کے ریٹس دوسری ائرلائنز کے مقابلے میں کم تھے اور سرویسز بہت عالا اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ کنگ فشر ائرلائن بری طرح لاؤس میں چل رہی ہے اور اس کا بھانڈا ایک نہ ایک دن پھوٹنا ہی تھا جب یہ بھانڈا پھوٹا تو وہ نئے پول بھی کھول بیٹھا 12 سٹیمبر 2011 کو ایک کینیڈین ریسرچ فرم کی طرف سے ریپورٹ پبلش ہوتی ہے جس کا ٹائٹل تھا اس ریپورٹ میں جو کچھ پبلش کیا گیا اس نے کنگ فشر ائرلائن کے سارے کچھے چھٹے کھول کر رکھ دیئے اصل میں ایریٹاس نامی اس ریسرچ فرم نے دیکھا کہ جس وقت دنیا کی تمام ائرلائنز گھاٹے میں جا رہی ہیں اسی وقت کنگ فشر کی فلائٹس آدھی خالی جانے کے باوجود بھی لوگوں کو شاندار سرویسز دے رہی ہیں جب ان کو معاملہ گڑبر لگا تو انہوں نے جانچ پرتال شروع کر دی معلوم پڑا کہ کنگ فشر ائرلائن کے خرچے ان کی سیلز سے بھی زیادہ تھے اور یہ ریپورٹ تب مزید انٹرسٹنگ ہو گئی جب اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ سارے خرچے اصل میں لون کے پیسے ہیں جو کنگ فشر نے مختلف بینک سے لیے تھے اکٹوبر 2009 میں آئی ڈی بی آئی جو کہ ایک پبلک سینکٹر کا بینک ہے انہوں نے کنگ فشر کو 200 ملین ڈالرز کا لون دیا اب نارملی جب بھی کوئی بینک لون دیتا ہے تو وہ پہلے تسلی کرتا ہے کہ جس کو لون دیا جا رہا ہے وہ واقعی لون چکا بھی پائے گا یا نہیں جس کے لیے وہ کوئی شورٹی بھی رکھتے ہیں لیکن ویجے مالیا نے بینک کو جھوٹے ڈاکیومنٹس دکھا کر بتایا کہ کیسے آنے والے وقت میں ان کو اتنا فائدہ ہوگا اور وہ یہ سارے پیسے واپس کر دیں گے اب کیونکہ اس وقت کنگ فشر اور ویجے مالیا کا بڑا نام تھا اس وجہ سے بینک نے صرف نام پر ہی یہ سارا لون پاس کر دیا جو کہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت تھی 2009 اور 2010 میں کینگ فشر ایرلائن نے ٹوٹل جتنے بھی خرچے کیے تھے وہ یہاں تو لون لے کر کیے یا پھر کریڈٹ پر سرویس لے کر جس کا فگر سات ارب ڈالرز تک ریکارڈ کیا گیا ویریٹاس کی اس رپورٹ نے پورے بھارت میں تہلکہ سا بچا دیا کیونکہ اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ کینگ فشر دیوالیا ہونے کے قریب ہے اس رپورٹ کے بعد کینگ فشر کو کریڈٹ پہ فیول ملنا بند ہو گیا اور تو اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ کیٹرنگ سرویس جو پیسنجرز کے لیے بہترین کھانا پروائیڈ کرتی تھی ان کو بھی کئی مہینوں سے پیسے نہیں ملے اور انہوں نے بھی مزید کھانا دینے سے انکار کر دیا یہ کینگ فشر ایرلائن اور وجہ مالیا کے لیے بہت مشکل وقت تھا اس دوران فلائٹس میں پیسنجرز کے لیے کھانے کی شارٹیج ہونے لگی اور ایک موقع پر فلائٹ اٹنڈنٹس نے اپنا کھانا بھی پیسنجرز کو آفر کیا اس کے بعد وہ دن بھی آ گیا جب کینگ فشر ایرلائنز کے اسٹاف کی سیلریز بھی بند ہو گئی ان کو امید دکھائی گئی کہ کمپنی جلد ہی نقصان کی چکائی کر کے سب کو سیلریز دے گی ایسے کرتے کرتے چھے مہینے گزر گئے لیکن کسی کو سیلری کا ایک روپیہ بھی نہیں ملا اسٹاف نے پروٹیسٹ کیے لیکن وعدوں کے سوا کچھ نہیں ملا افسوس کی بات یہ تھی کہ جب یہ سب کچھ چل رہا تھا نو سو امپلائز کو چھے مہینوں سے سیلریز نہیں ملی تھی اسی وقت وجے مالیہ ایک فارمولا ون ٹیم اور کرکٹ ٹیم چلا رہے تھے بے شک اس وقت کنگ فشر ایرلائن کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن وجے مالیہ کے پاس تھے اس کے شہانہ لائف سٹائل میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی اور یہ سب جب کنگ فشر کے امپلائز دیکھتے تو ان کا خون مزید کھولنے لگتا اسی بیچ ممبائی کے انکم ٹیکس دپارٹمنٹ نے ٹیکس نہ دینے پر دو مرتبہ کنگ فشر ایرلائنز کے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے دو ہزار بارہ کی شروعات میں کنگ فشر کے آدھے سے زیادہ جہاز گراؤنڈ ہو گئے اور یہ اپنا ٹاپ انڈین ایرلائن کا ٹائٹل بھی کھو بیٹھی اکٹوبر 2012 میں ڈائریکٹریٹ جنرل آف سیویل ایوییشن نے کنگ فشر کا لائسنس سسپنڈ کر دیا اور یہ کنگ فشر ایرلائن کا آخری دن تھا وجے مالیہ نے سترہ انڈین بینک سے ٹوٹل نو ہزار کروڑ روپیوں کا لون لیا تھا ان میں سے زیادہ تر پیسہ پبلک سیکٹر بینک کا پیسہ تھا یعنی یہ عوام کا پیسہ تھا لون واپس نہ ملنے پر بینکس نے وجے مالیہ کے خلاف کیس فائل کیا جس میں بتایا گیا کہ وجے مالیہ ایک ویلفل ڈیفولٹر ہے یعنی اس نے جان بوجھ کر بینکس سے تب لون لیا جب اس کو معلوم تھا کہ اس کی ائرلائن ٹوب رہی ہے اس سارے معاملے کو لے کر سی بی آئی اور انفورسمنٹ ٹائریکٹریٹ نے بھی انکوائری کی جس میں یہ معلوم ہوا کہ لون لیتے وقت وجے مالیہ نے فیک ڈاکیمنٹس دکھا کر بینکس سے لون لیے تھے اور انویسٹیگیشن میں اس چیز کے بھی ثبوت ملے کہ جو پیسہ کنگ فشر ائرلائن کو بچانے کے لیے لیا گیا تھا وہ اصل میں اس نے اپنی پرسنل لگجریز اور یو بی کے دوسرے بزنس میں انویسٹ کیا یہ ساری باتیں تو رہیں ایک طرف دوسری طرف وجے مالیہ کے خلاف لوگوں کا غصہ تب مزید بڑھ گیا جب اس نے ان حالات میں بھی اپنی سکسٹی اٹھ برتدے گواہ میں بڑی شان کے ساتھ سیلیبریٹ کی جس میں فیمس سنگر انریکے گلیزیس کو بلایا گیا اس پارٹی میں ہونے والے دوسرے خرچے ہٹا کر انریکے کی کارپوریٹ ایونٹ میں آنے کی فیز ہی صرف ڈیڑھ ملین ڈالرز تھی یعنی ایک اندازے کے مطابق اس پارٹی میں ہونے والے خرچے کا صرف ٹوئنٹی پرسنٹ دے کر وہ کم از کم اپنے ایمپلائیز کی چھ مہینے کی سیلری پے کر سکتا تھا جو اس وقت بڑی مشکل میں تھے جب وجہ مالیہ کے خلاف انڈیا میں لیگل کاروائی شروع ہوئی تو وہ 2016 میں انڈیا چھوڑ کر یوکے چلا گیا انڈین آتھارٹیز نے اس کے پاسپورٹ کو کینسل کر دیا اور ان کے خلاف ایکسٹریڈیشن کے لیے یوکے گورنمنٹ کے پاس ریکویسٹ بھیج دی انڈین گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ ملائیہ کو واپس لائے جائے تاکہ اس کا ٹرائل انڈیا میں ہو سکے یوکے کورٹس میں ایکسٹریڈیشن کیس کافی لمبا چلا لیکن ڈیسمبر 2018 میں یوکے کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وجہ مالیہ کو انڈیا واپس بھیجا جائے جس پر ملائیہ نے یوکے کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی دوسری طرف انڈین کورٹس میں وجہ مالیہ کے خلاف انسولونسی کے کیس چل رہے تھے اور اس کی ججمنٹ بھی آ چکی تھی جس کے تحت اس کی پروپٹیز کو سیز کرنے کا آرڈر دیا گیا انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے اس کے انڈین اور انٹرنیشنل ایسیٹس کو فریز کر دیا تاکہ بینکس کو ریکاوری کی جا سکے ملائیہ کی لگجری کارز بینگلوز اور یو بی کے کمپنی شیرز کو آکشن کے لیے رکھا گیا وجہ مالیہ نے کئی بار انڈین کورٹس اور بینکس سے سیٹیلمنٹ کی کوشش کی لیکن کوئی سکسس نہیں ملی کنگ فشر ائر لائنز کے کولیپس کے بعد وجہ مالیہ کا پبلک ایمیج کافی خراب ہو گیا اس پر میڈیا اور لوگوں نے کافی کرٹسائز کیا اسپیشلی کیونکہ وہ یوکے میں لگجری لائف جی رہا تھا جبکہ انڈیا میں اس کے اوپر کرزہ چکانے کا دباو تھا ابھی تک وجہ مالیہ کی لیگل ٹیم اس کو بچائے ہوئے ہیں لیکن انڈیا میں اس کو واپس لانے کی کوششیں ابھی تک چل رہی ہیں امید ہے زیم ٹی وی شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں جی گائز تو یہ تھا ونڈر فول ویڈیو جو کی زیم ٹی وی کی طرف سے تھا وجہ مالیہ کا بلکل بھی خلاصہ کیا انہوں نے اس ریپورٹ میں اور کافی تفصیلی سے انہوں نے بتایا ہے کیوں کس لیے کیا وجہ رہی تھی بھائی نو ہزار کڑور کوئی لے کے بھاگے گا بھائی سوچو نو ہزار کڑور گائز کچھ کم اماؤنٹ نہیں ہے یہ اگر وہ چاہتے تو وہ سارے ایمپلوئی کا پیسہ دے کر جو ایمپلوئی کا پیسہ تب وہ دے دیتے تو ان کے اوپر اتنے زیادہ برے ایمیج کے اوپر افیکٹ نہیں ہوتا جو بھی کیا بہت برا کیا ہے کافی شرمناک چیز ہوئی یہ چیزیں جو ہمارے انڈیا میں لوگ رہ کر اس طریقے کا فراڈ کرتے ہیں اور تھوڑی بھی بھنک نہیں ہوئی کسی کو نہ بینک نے انویسٹیگیشن کی نہ ہی کسی طریقے کا کچھ بھی کچھ بھی ان کی طرف سے ٹین نہیں گئی ڈائریکلی بس نام پر انہوں نے یہ چیزیں کو سینکشن کیا اور کافی زیادہ لاز ہوا تھا ہمارے انڈیا میں آپ سارے لوگ جانتے ہوں گے اس چیز کے بارے میں دوہزار آئی تنک چودہ کے بعد ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اسلام علیکم